بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں یہ میرا ویلوگ عرشت شریف شہید کے اپ ڈیٹ جو ان کا کیس چل رہا ہے اس کے بارے میں ہے آپ کو یاد ہوگا کہ عرشت شریف کے شہادت کے ایمیجیٹلی آفٹر وان آور میں نے ویلوگ بنایا تھا اور اس کے بعد میں نے وہ سلسلہ آج تک جاری رکھا ہے کیونکہ عرشت شریف کے ساتھ میرا ایک تعلق تھا ایک پیار تھا ایک محبت تھی اور ایون شہادت سے کچھ روز پہلے بھی میری ٹیلی فون پہ کافی بات چیت ہوئی عرشت شریف شہید نے مجھ پر کونفیڈنس رکھا اور اپنے کچھ راز میرے ساتھ بھی شیئر کیے تھے اور اس شہید کو پہلے سے علم تھا کہ اس کو شہید کر دیا جائے گا کہتے ہیں کچھ اللہ کے بندوں کو اللہ خود ہی بتا دیتا ہے کہ تمہارا وقت قریب ہے اس شخص نے کچھ امانتیں میرے تک چھوڑی تھی اور وہ انفرمیشن کی شکل میں امانتیں آج بھی میرے پاس ہیں انشاءاللہ تعالی جب بھی انصاف کرنے والی کوئی بھی ایجنسیز مدان میں آئیں گی وہ راز انشاءاللہ تعالی ضرور بتاؤں گا فیل وقت کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ارشد شریف شہید کے قتل کے پیچھے میں نے پہلے دن سے بولا تھا آپ کو یاد رکھیے گا کہ جو شریف فیملی ہے وہ بلاول اور اسٹیبلشمنٹ یہ تین ایسے لوگ تھے ایسے مافیا تھے لوگ تو نہیں کہنا چاہیے مافیا تھے جو کہ ارشد شریف شہید کے اس کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے وجہ کہ ان کی کرپشن کے جو سیکرٹ سیکرٹ تھے ان ریالٹی میں ارشد شریف شہید کے پاس تھے اور اس کے اندر سب سے زیادہ جو گرمی تھی وہ جنرل باجوہ کو تھی کیوں جنرل باجوہ تو ظاہر ہے ایک چیف آف ہارمی سٹاپ تھے یونی فارمے تھے اور ان کا جو ایک بہت رتبہ تھا اور وہ تو نوز بلہ تمام پاکستان کے جتنے پاورفل لوگ ہیں ان سے بھی بڑے تھے یعنی کہ ان کے اپنے حساب سے یعنی کہہ لیں کہ وہ گاڈ فادر بن گئے تھے لیکن وہ اس چیز سے مبرہ تھے کہ شاید میری بردی نہیں اترنی فاریور آئی وی بی ان یونی فارمہ میں قانون سے اباب ہوں یعنی کہ وہ ان کی سوچ تھے یاد رکھیے گا میرے پاکستانیوں کہ اس وقت جو کام بیک ڈور پہ ہو رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ جس جس کے پاس بھی کوئی بھی کسی قسم کا عرش شریف کے بارے میں انفرمیشن ہے کہ اس کو کس نے مرڈر کیا ہے ان کے پیچھے بھی یہ شریف خاندان اور باجوا یہ پڑ چکے ہیں کہ ان کو بھی ختم کیا جائے یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے ہر صورت میں وہ اپنا جو کیس ہے اس سے بھی پچھنا چاہتے ہیں جو انہوں نے کرپشن کی پلس جو عرش شریف شہید کا جو مرڈر ہوا اس کی ایوڈنس کو بھی وہ ختم کرنا چاہتے ہیں میرے پاکستانیوں یہ یاد رکھنا کہ جو بریٹن میں ایک ڈراما بازی چل رہی ہے کہ شریف خاندان کی جناب وہ ان کو بہرنے نکلنے دیا جائے گا وہ انویسٹیگیشن میں آگئے کچھ بھی نہیں ہوگا یہ میری بات یاد رکھی گا کہیں بھی لکھ لیں کتابوں میں لکھ لیں کہ بریٹش کبھی بھی اپنے لوگوں میں اپنے ملک کے اندر وہ لا کو ضرور پرویل کرتے ہیں لیکن کوئی بھی جو فارنر وکٹم ہے اس کے بارے میں وہ کچھ نہیں کریں گے وجہ کیا ہے کہ جو مجرم میں ریل میں نے بھی مجرم کا لفظ لگا رہا ہوں ملزم کی بجائے مجرم مجرموار ہے ٹیرریسٹ ہے کرمینل ہے کرپٹ ہے وہ برطانیہ کے لیے کام کرتا ہے تو برطانیہ اس کو پروٹیکشن دیتا ہے الطاو حسین کی مثال آپ سب لوگوں کے سامنے ہوگی میرا سکوٹلینڈ یارڈ کے ساتھ مکمل رابطہ رہا پوری ایویڈنس ہر چیز سکوٹلینڈ یارڈ کو دی کیسز کا بڑا حوصلہ فضاء نتائج نکل رہے نہ شروع ہو گئے ہمیں امید لائی گئی الطاو حسین کو تو ہم لٹکا کر رکھ دیں گے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے حالانکہ برطان میں لٹکانے والا لاؤ تو ہے نہیں ہے لیکن چلو کم از کم اس کو جیلی ہو جاتی لیکن کیا ہوا کہ ایک سٹیج پہ مجھے بقیدہ اس شخص نے جو پاورفل شخص ہے برطانیہ کا اس نے مجھے فون کر کے کہا کہ میجر صاحب ایم آئی سکس اس کام کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دے گی یہ ہماری برطان کی پولیسی ہے کہ وہ لوگ جو برطانیہ کے لیے بہتر ہوتے ہیں ان کو ہم پروٹیکشن دیتے ہیں اور الطاو حسین نے برطانیہ میں آکے پروٹیکٹیو اسائلم لی ہوئی ہے تو لہٰذا ہم اس کے خلاف کوئی بھی کیس نہیں کریں گے حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی ٹیررزم یا ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے یا ہو رہی تھی اس کے پیچھے الطاو حسین کا ہی ہاتھ ہے اسی کو ریفر کرتے ہوئے میں آج آپ تمام پاکستانیوں کو اوپل ہی کہہ رہا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا یہ ارشت شریف کا کیس چھوڑے کرپشن کیس چھوڑے جو بھی ہیں شریف خان نے بلینز آف ڈالر انویسٹ کیا برطانیہ میں پاکستان کا پیسہ چوری کر کے اور وہ بھی برطانیہ جو کہ پہلے خود چوری کرتا تھا لوگوں کے پیسے تو اب ان کے ایجنٹ چوری کر کے لارے ہیں تو دیفنیٹلی وہ ان کو پروٹیکشن دیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا ان کے خلاف صرف ایک خوصلہ فضائی صرف ایک آئی و آس جس کو کہتے ہیں وہ کریں گے لیکن اس کے بعد کاروائی باندکار دی جائے گی دنیا کے ٹاپ لیول کے جو کرمینلز ہیں وہ بھی اس وقت برطانیہ کے اندر موجود ہیں جن جن کو یہ خوب ہے کہ برطانیہ ارشت شریف کے کیس میں جسٹس دے گا وہ بول جائے ایون امران خان کی اوپر جو اٹیک ہوا ہے اس کے اندر بھی کنفرم مریم اور اس کا باپ وہ ہنڈر پرسٹ انوال ہیں لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا میں امران خان کو یہ کہوں گا امران خان کا خود ایکسپیرینس ہے الطاف سین کے کیس کے اندر ان کو پتا ہے اور بے شک ان کی صاحب کا بیوی بھی برطانیہ میں رہتی ہے لیکن اس خاتے میں وہ انصاف نہیں ملے گا جہاں پہ پیسے کا معاملہ ہے جہاں پہ کرپشن کا معاملہ ہے جہاں پہ برطانیہ میں پیسہ بلینوں میں آرہا ہے برطانیہ کسی صورت میں بھی اس ٹیررس یا اس کریمیل کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے گا it is all over the world برطانیہ is being treated as oh there is a law prevailing there is a justice but it is total bullshit we پاکستانی are the victim of terrorism we are the victim of this corruption but there is no justice for us یہ یاد رکھیے کہ میرے پاکستانیوں میں آپ کو حقیقت ہے نا امید نہیں کر رہا میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جب تک اپنے پاؤں پر خود کھڑا نہیں ہوں گے یعنی کہ آپ اپنا پاکستان کے اندر judicial system نہیں بنائیں گے آپ کسی بھی cases میں کوئی بھی آپ کا جو criminal برطانیہ میں آ گیا آپ اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے آپ کو انصاف نہیں مل سکتا کیونکہ ہمارے اندر جو غدار بیٹھے ہیں پاکستان کے اندر جو غدار بیٹھے ہیں جنہوں نے پورے system کو hijack کیا ہوئے پورے system کو وہ ایسے چلاتے ہیں جیسے ان کے باپ کا country ہے ان کے باپ کا ملک ہے جیسے جو چاہیں وہ کرتے رہے ہیں اس وقت پاکستان میں judicial system بلکل کام نہیں کر رہا وہ چھوڑے کوئی بھی system کام نہیں کر رہا وجہ کے ہے کہ جو کرپٹ مافیا ہے سیسلین مافیا ہے وہ اس وقت بہت بہت powerful ہے اور ان کی مجودہ government بھی انہی کی ہے سیسلین مافیا کی اور ان کی پیچھے جنرل باجوا کی backing بھی تھی لیکن اب صرف ایک ہی امید رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ جنرل آسم منیر وہ کچھ کام دکھائیں وہ ان لوگوں کو arrest کریں پورے پاکستان کے system کو ایک دفعہ تضار میں ڈال کے دوبارہ rebuild کریں تو شاید یہ پاکستان کے system ٹھیک ہو جائے بہرحال میں اس وی لوگ کو اس امید کے ساتھ ہی بان کرتا ہوں کہ عرشت شریف کا اگر کوئی انصاف مل سکے تو تو وہ پاکستان میں ہی possible ہے اور وہ بھی اس وقت جبکہ جنرل آسم منیر اگر اس میں کوشش کریں گے اس میں انٹرسٹ لیں گے جوڈیشل system کو ٹھیک کریں گے تو اس میں اللہ کے فضل سے justice ملے گا عرشت شریف کی والدہ کو ان کے بیٹے کا قتل کا اور عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے کیونکہ اس میں یاد رکھیے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت پارفول اداکار اس کے اندر انوال ہے جنرل آسم منیر کائنڈلی پلیز ٹیک سٹیپ اور بلد پاکستان انہا گوڈ سپیرٹ وید پاورفول جوڈیشوی سسٹم پاکستان آرمی زندہ باد پاکستان پہ اندہ باد سلام علیکم